اولی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو روٹینز ہیں ادر دین کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے پانچ سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا ہے وہ نہ بھی منع کیا ہوتا تو ہم رات کو ملاقات کرتے ہیں اور اس میں جینڈر کی تمہیز نہیں کی جاتی کہ یہ خاتون ہے اور یہ مرد ہے تو ایسی میں دسیوں دفعہ میں جا چکا ہوں جب میں مردوں سے رات کو یا مڈ نائٹس کو بھی ملتا ہوں اس وقت کوئی اتراز نہیں تو یہ تنظیم سازی تھی کیا کہ میں چار بج کے چالیس منٹ پر جب پاپ ہٹی ہے جب صبح صادق ہے اور میں وہاں جاتا ہوں رات تک تو میں نے اگری نہیں کیا مجھے پندرہ پچھلے پندرہ دنوں سے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو میں وہاں پہنچتا ہوں اور اندر داخل ہوتا ہوں اب بھی میں آئی ڈینٹ سٹ ڈاؤن جب وہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور اس کے اگلے پندرہ منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل ای ٹی ایم کارز پرس اور گاڑی کی چابی یہ سب کچھ لے لیا پھر انہوں سے ایک نے کہا کہ جاؤ پیسے نکلوا کیا ہو تو اس نے دو لاکھ ستاسی ہزار روپے نکلوایا جو میں نے وہاں سے واپسی پر آکی جب میں نے ریپورٹس دیکھی جو آتا ہے میسیج آتا ہے بینک کا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک کروڑ روپے کا مطالبہ شروع کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے تمہیں نے کہا پار کر دینے کا حکم ہے تو پار کیجئے پھر پیسے کیا کرنے آپ نے پھر مجھے ڈرائے گیا اوہ تو اتنا بڑا آدمی میرا دل نہیں کر رہا کتنوں جانوں مار دیا یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا تھا انہی وہ سٹاکنگ ٹو می اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دیو تو بچے تے جان بچ جگی میں نے کہا پیسے میرے پاس نہیں ہیں کرتے کرتے انہوں نے مجھے ایک ایسپی کا فون آ رہا ہے اس کو بار فون کرنے چلے گئے ہیں آرڈر آیا جی انہوں پار کرتے ہو میں کہا جی پار کرتے ہو اور تو انہوں موت کو لوڈر نہیں لگا میں کہہ لگتا ہے اللہ معاف کرے لیکن اب تو بعد میں موت یقین ہے میرا کرتے کرتے میں نے ان کو کہا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنے دوست کس سے بات کرتا ہوں اور مجھے اس کو گرائیوٹی آف ایشو بتانا پڑے گی میں نے گرائیوٹی آف ایشو نہیں بتانا ہوں میں نے فون کیا میرا دوست اس وقت سو رہا تھا حفیظ صاحب اس کے بعد دس لگ کسی کی کرنا ہے سال تو اسے تری رہکی کر رہے ہیں اچھا میں نے کہا اب میں بیباس تھا بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے بار بار ترچر کر رہے تھے زینی طور پر اور وہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں پار کر دینے کا حکم ہے میں نے کہا بھائی پار کر دینے کا حکم ہے تو پیسے کیوں مانگ تم اسے کیمی انڈاٹ سٹ پھر انہوں نے کمائی جی انہوں گے ڈلیور کرو جی اتھارڈیو پیش کرتے ہیں میں نے کہا فوراں پیش کرتے ہیں ساڑھے چھے بجے انہوں نے وہاں سے مجھے گاڑیوں میں بٹھایا مجھے میرے پٹی باندھی آنکھوں میں مجھے لے کے وہ نکل گئے اور بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے وہ اور پھر وہ ایک جگہ پر پہنچے ہیں وہاں جا کے انہوں نے گاڑیاں روکی ہیں اور مجھے نیچے اتھارا ہے ایک نہر کا پل تھا وہاں مجھے بٹھایا ہے پونے گھنٹا پھر دوسری طرف سے وہ آئے ہیں پھر ہم اوپر چڑے ہیں دوہرہ ادھر گئے ہیں پھر گاڑیوں میں بٹھایا ہے بٹھایا ہے اور پھر وہ اس نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں جہاں انہوں نے مجھے کوئی تین گھنٹے ذینی اور جسمانی تشدد کیا اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اے نو باہر کرو یار پھر مجھے باہر نکالا کلمہ پڑھ لو پھر ہی فائر انہوں نے پہلے ٹیمر رول کی ہیں فائر کیا ہے وہ میرے سات آٹھ ہنچ لیفٹ سائیڈ پہ آکے لگا ہے مٹی میں پھر منٹ کی خاموشی رہی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ گاڑی میں واپس اب اس وقت یہ آل موسٹ کوئی یارہ بجے کا ٹائم ہو چکا تھا یارہ بجے وہ وہاں سے نکلے ہیں پھر ایک جگہ گاڑی روکی انہوں نے دس منٹ کی ڈرائیو کے بعد کیا جگہ ٹھیک ہے یہ تھے مارکن ایر سوٹن پھر خاموشی چھائی رہی ہے دو منٹ وہاں گاڑی کھڑی کی ہے پھر آگے نکلے ہیں پھر جا کے انہوں نے دس منٹ کی ڈرائیو کے بعد پھر گاڑی رکی ہے پھر کہا یہاں مارو یہ جگہ صحیح ہے پھر انہوں نے مجھے نکالا نہیں ہے دو منٹ کی رکنے کے بعد انہوں نے گاڑی چھائی ہے وہاں کو سو ڈیٹھ سو کلومیٹر کی رفتار سے کچھا کچھے تھا وہاں کو دس پندرہ منٹ گاڑی چلیئے اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم پکی سڑک پر آگئے ہیں پکی سڑک پر ٹرافک کی آوازیں بھی آرے لگی پندرہ منٹ گاڑی چلانے کے بعد انہوں نے گاڑی روکی ہے اس سے پہلے وہ تین گاڑیاں جا چکی تھی اب مجھے انہوں نے میری گاڑی میں شفٹ کر دیا ہوا تھا تو میری گاڑی روکی اس نے وہ ہیکر جو اس کا نام رکھا ہوا تھا وہ ہی چلا رہا تھا اس کو ایک لیپ سائٹ پہ کلاشن گوپلا تھا اگے کلاشن گوپلا تھا یہ مار رہا تھا مجھے میری لیپ سائٹ پہ اوپر جتنا کشہ دو دعا اسے سائٹ پہ ہوا اس نے گاڑی روکی تو وہ دونوں گاڑے وہ تینوں گاڑیاں وہاں موجود تھیں دو آگے آگے کھڑی تھی اور ایک میرے پیچھے آگے کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد وہ باہر نہیں جا اس نے کہا سر یہ آپ کا موبائل سر یہ آپ کا پرس سر یہ آپ کی ایٹی ایم کارڈ آپ جائیے سر آپ کے دوسرے ایٹی ایم کارڈ میں پیسے ہوں گے اس میں سے پیٹر آر ڈلوالی تھی میں وہاں سے گاڑی نکالی آٹھ کلومیٹر آگے میں نے پوچھا کسی سے بھائی یہ سڑک کہاں جا رہی ہے انہوں نے کہا لہور جا رہی ہے تو میں نے پوچھا کہ لہور کتری دور ہے انہوں نے کہا پینتیس کلومیٹر تو میں نے کہا کوئی موٹر بھی آئے گی انہوں نے کہا جی دس کلومیٹر بعد موٹر بھی ہے میں نے وہاں سے دو ہزار پی کا پیٹرول لوایا میں موٹر بھی پہ چڑھا شالی مار ٹاؤن جو ہے انٹرچنج سے رستے میں یہ ہمان گارڈنز آتا ہے سڑکتے اوپر اور میں پونے ایک میرے گھر پہنچ گیا ایک منٹ میں آپ کو یہاں بتا دوں میں اپنی زندگی میں میں نے جو پولیس کی پرفارمنس دیکھی ہے میں زندگی بھر یہ میمری کی طرح میرے ذہن میں پر نقش رہے گا کہ جس چابک دستی سے ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح مجھے پرامس کیا گیا تھا خلیر اور ایمان کمر صاحب اس خاتون نے جو مرکزی ملزمہ ہے اس نے پولیس کو بیان ریکارڈ کر رہا ہے کہ چھ سات دن سے آپ اس کے ساتھ چیٹ چیٹ کر رہے تھے میسیجیں گو ہو رہی تھی اس پر تصویریں بھی پندرہ دن سے پندرہ دن سے ہو رہی تھی خوش میسیجز بھی تھے اس میں کوئی خوش میسیجز نہیں تھے کیا آپ کے پاس ان کا ریکارڈر نہیں وہ انہوں نے خوش اس دیٹا بھانڈ دیکھ گیا پھر اس کے بعد اس لڑکی کی اگر تصویر دیکھیں تو آپ کا جانب بنتا ہے ایک منٹ مجھے اس کا جواب دینے دیجئے مجھے اس کا جواب دینے دیجئے ہمارے جو شو بیز میں لڑکیاں ہیں وہ کس قسم کے تپڑے بیندی ہیں اور کس قسم کی ان کی بفتگو ہوتی ہے وہ میں ستائیس سال سے دیکھ رہا ہوں ایک میں آپ کو ویسے ایکسپلین کر دوں یہ جو ملزمان ہیں چونکہ یہ انہوں تھے ان کو ہم نے شناک پریڈ کے لیے بند کروا دیا ہوا ہے اگر یہ شناک پریڈ میں بند ہے تو ان کے یہ سٹیٹمنٹ تو ظاہر ہے جب یہ مہارے پاس ایمان پہ آئیں گے شناک کے بعد اس کے بعد مثل میں شامل ہوں گے اس سے پہلے بیان کوئی نہیں آسا اور مجھے یہ علم میں نہیں تھا کہ وہ اکیلی ہے گھر پہ ایک تک سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا ایک تک سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا آپ کی آپ کا پچھلا ماضی کا ریکارڈ جب بھی دیکھیں آپ کی وجہ تنازہ جب بھی ہے نا وہ کا خاتون بنی ہے ماروین میں نے وہ سمجھ کے حوالے سے کہ وہ خاتون اس کو خاتون نہیں کہتا ہے میں معافی جاتا ہوں خاتون کے حوالے میرا سوال پورا ہو لینے دیں ایک خاتون شو میں بیٹھی اس کے ساتھ پھر آج اگر آپ کے ساتھ واضدت بھی تو وہ بھی خاتون کے ساتھ سر اس کے بیچے اب عامل ترحقیقت ہے گیا اس میں ایک چیز ہے میں نے نہیں کہا آپ سننی جی اس پروگرام کو یہ میرے سوال کا جواب دیکھیں 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 شکریہ